پہلا سنگے میل کامیابی سے عبور کرنے کے بعد دوسرے کی تیاریاں مکمل کل سے چھتی سے آٹھمی تک کلاسز کے آغاز کی اجازت دے دی گئی وفاقی وزیر اسد عمر کی زیرز عدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر داخلہ اجاز شاہ وزیر تعلیم شفقت محمود معاملہ خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے شرکت کی جبکہ صوبائی وزیر تعلیم و سیکٹریز بدر یہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں کرونا صورتحال تعلیمی ادارے مرحلوار کھولنے کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا اور وفاقی وزارت سیحت اور صوبائی محکموں کے آداد و شمار پر بھی مشاورت کی گئی وزارت تعلیم کے حکام نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں کھولے گئے اداروں میں ایس سو پیز پر سختی سے عمل جاری ہے اور دوسرے مرحلے کے تعلیم ادارے کھولنے کے لیے تیار ہیں ان سی او سی نے کل سے دوسرے مرحلے میں سکول کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ دوسرے مرحلے میں سکول تیشدہ شیڈوٹ کے مطابق کھولے جائیں گے اور کل سے چھٹی سے آٹھویں تک کی کلاسز کا آغاز ہوگا بعد ازہ پنجاب اور خیبر پکتون خانے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے کل سے چھٹی سے آٹھویں کی کلاسزوں کے آغاز کا اعلان کیا دوسری جانی وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں سے کیسز نکلیں گے کیونکہ کرونا ختم نہیں ہوا اس لیے سکولوں میں ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ضروری ہے انہوں نے سکول مالکان کو خبردار کیا کہ جس سکول سے ایک بھی کرونا کا کیس نکلا اسے فوراں بند کر دیا جائے گا دوسری جانی وزیر تعلیم خیبر پکتون خواہ شہرام ترکی نے کہا کہ صوبے بھر میں کل سے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور چھٹی سے آٹھویں تک تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوں گی تمام ایسو پیس پر عمل درامت کیا جائے گا جبکہ طلبہ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا ہے